شریف خاندان کے لیے مزید مشکلات ایف آئی اے کی بڑی کارروائی رمضان شوگر مل کے مینجر محمد مشتاق گرفتار ایف آئی اے نے مشتاق کو گرفتاری کے بعد نیب کے حوالے کر دیا رمضان شوگر مل کے مینجر کا نام ای سی ایل میں شامل سندر میں فیکٹری کے کیمیکل گودام میں آتزدگی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا ریسکیو کی ٹیم میں آگ بجھانے میں مصروف پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیول جیجز کے نئے تربیتی سیشن کا آغاز ہائی کورٹ کے جسٹس سامیر بھٹی دی جی جوڈیشل اکیڈمی نظیر احمد گنجانہ کی تقریب میں شرکت اللہ تعالی نے ہمیں معاشرے کی بہتری کی ذمہ داری سونپی ہے جسٹس سامیر بھٹی کا تقریب سے خطاب تنو مند بہادر ایلیٹ فورس کے مزید 976 جوانوں کی ٹریننگ مکمل ایلیٹ ٹریننگ سینٹر بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ مہمان خصوصی آئی جی پنجاب امزد جاوے سلیمی نے پریڈ کا معاینہ کیا ایڈیشنل آئی جی آمیر ملک ایڈیشنل آئی جی سی تی دی رائے تاہے ڈی آئی جی چونگ سینٹر مرزا فاران بیگ اور دیگر بھی پروکار تقریب میں شریک ہوئے جوانوں نے مارشل آرٹس کا بہترین مظاہرہ بھی پیش کیا اسما تشدد کیس بیوی پر تشدد اور سر کے بال کٹنے والے شوہر میاں فیصل اور اس کے ملازم راشد کی درخواست زمانت خارج مارل ٹاؤن کا چہری کی عدالت نے حکم دیا لاہور ہائی کورٹ میں بڑی پیشی حمزہ شہباز کی حفاظتی زمانت پر سماعت آج ہوگی حمزہ کی وقلہ ٹیم پیش ہوگی نیب کی خصوصی ٹیم بھی موجود رہے گی ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد ملک اور جسٹس مرزا بقاس پر مشتمل دو رکنی بینش سماعت کرے گا حمزہ شہباز کی بارہ بجے ہائی کورٹ میں پیشی عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس اینٹی رائٹ فورس کے پچاس سے پانچ سو سے زائد اہلکار تائینات لیڈی کانسٹیبلز بھی ڈیوٹی پر مامور غیر متعلقہ افراد کا ہائی کورٹ میں داخلہ بند کسی بھی ممکنہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو آلرٹ رہنے کی ہدایت پارٹی رہنماوں کی ہائی کورٹ پیشی متوالے بھی عدالت کے باہر جوان حمزہ شہباز کے حق میں نارے بازی بینرز آویزہ کرنے سے روکنے پر کارکنان کی سیکیورٹی اہلکاروں سے تو تقرار نیاب انتقامی کا روائی کر رہا ہے حمزہ شہباز پر لگائے گئے الزامات جھٹے لیگی قائدین کو پہلے بھی انصاف ملا اب بھی ملے گا تحریک انصاف کی حکومت چند روز کی مہمان ہے لیگی رہنما اور سابق صوبائے وزیر خلیل طاہر سندھو کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو لاہور ائرپورٹ پر مسافروں کی مشکلات کم نہ ہوئیں تیاروں کی کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات بیس پروازیں تاخیر کا شکار پانچ اڑان ہی نہ بھر سکیں ریلوے اسٹریشن پر بھی مسافر تنگ ٹرینوں کی آمد اور رابانگی میں تاخیر کاراچی سے آنے والی ٹرینیں کئی کئی گھنٹے لیٹ اور لڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرانڈ آپریشن گلبرگ میں سڑک پر قائم تعمیرات مسمار یونائٹڈ پریشن اسپتال کی حدود میں غیر قانونی اشتہاری بورٹ بھی گرا دیا گیا